تاہم یہ تدہ بھی اچھی بات ہے بری بات نہیں ہے انسان اپنی برائی سے توبہ نہیں کرتا انسان یسوسی کو اپنا خداون اور رجاعت نیندہ قبول نہیں کر رہا اس لیے آئے دنے ہم اس طرح کی وبا اس طرح کی بیماریوں میں انسان مبتلا ہوتا جا رہا ہے ابھی کرونا وائرس ختم نہیں ہوا کہ اس کی ایک اور نسل چلنے کے لیے جو اس سے ابھی بھیانک ہے اس لیے انسان کو اپنے نچان دہنہ کی طرف متوجہ ہونا ہے جس نے آسمانوں کو چھوڑا اور نیچے زمین پر ترائیا جو کچھ انسان میرے لیے نہ کر سکا جو کچھ انسانوں کے لیے نہ ممکن تھا وہ خدا نے میرے لیے ممکن کیا اس کے باوجود انسان باغی ہے سرکش ہے خدا سے دور ہے من مانی کرتا ہے آج کا دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ امن کا شہزادہ سرہ کا شہزادہ دنیا میں اس لی آیا کہ جنگ و جدل کو ختم کرے انسانوں میں صلح اور میر ملاب کو قائم کرے وہ ہر طرح کی بیماری سے ہر طرح کی وبا سے شفاہ دینے کے لیے آیا آج کے دن بیت الہم کے چرواہوں اور پورپ کے مجوسیوں نے صلح کے شہزادے کو اپنی زندگی میں خوشاندی کا اسے سجدہ کیا لیکن آج ہی کے دن اقتدار کے بھوکے لوگوں نے یسنسی کو رب کر دیا امن کے شہزادے کو قبول نہ کیا اسے قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا گیا کیا آج کے دور میں ایسا نہیں ہوتا وہ جو کرسی چاہتے ہیں اقتدار چاہتے ہیں وہ کرسی کی جنگ لڑتے ہوئے یسو کو اپنی زندگی سے دور کر دیتے ہیں یسو کو کلیسیا سے نکال دیتے ہیں بڑا دن نجات دہندہ کی آمد کا دن ہے فرشتے نے یوسف سے خواب میں کہا اس کا نام یسو رکھنا کیونکہ وہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا وہ گنے گاروں مفلسوں اور بے قصوں کا سہارا بن کر آیا کرسیمس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ گناہ کی زنجیریں کٹنے والا اس دنیا میں آیا بنین اور انسان کے لیے نجات کا دروازہ اس نے کھول دیا اور بڑا دن ہمیں خدا کی مسیحائی کے تجسم کو یاد دلاتا ہے کہ خدا کی مسیحائی نے انسانی ذات کو اختیار کیا اور اس حقیقت کو یہنہ کی جیل میں بیان کیا گیا ہے ابتدا میں کلام تھا کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا اور پھر چوتھوی آئیت میں ہے اور کلام مجسر ہوا اور فضل اور سچائی سے معمول ہو کر ہمارے ترمیان رہا اور ہم نے اس کے ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلاوتے کا جلال اس دن پاک خدا گنے گار انسانوں سے کلام کرنے کے لیے آیا گناہ گار انسانوں کو نجات دینے کے لیے آیا خدا کی مسیحائی نے آسمانوں کو چھوڑ دیا اور نیچے اترائی خدا کی مسیحائی نے آسمان کے پاکیزہ محول کو خیر بات دے لیا اور گناہ بری گھرتی پر اس نے قدم رکھا اور بڑا دن ہمیں نورِ مجسم کی یاد دلاتا ہے جیسے میں نے پہلے بھی پیغام میں اشارہ دیا وہ جس کے وہ نور جس کے جنبوں کتاب مرسا نہ لاسکا وہ نور جسے بنی سے برداشت نہیں کر سکتے تھے وہ کتنی عجیب روشنی ہے جس نے انسانی بدل اکتیار کیا تاکہ تاریخ دنیا کو منبر کر دیں اور اس نے اپنے پیاروں پاروں سے کہا تم دنیا کے نور ہو کاش کہ اس کرسمس کے واقع پر ہم دنیا کا نور بنیں اور ہماری رہنمائی میں لوگ یسو کے پاس آئیں آسمان پر ظاہر ہونے والا ستارہ مجوسیوں نے اپنے اپنے ملک میں دیکھا تہاں وہ اس کی رہنمائی میں چلنے لگے وہ ستارہ آسمانی گردش کو چھوڑ کر نیچے اتر آیا ان کی رہنمائی کرنے کے لیے اور انہیں ان کی منزل تک پنچایا اگر میں اور آپ دنیا کا نور ہے تو پھر ہمیں تکبر اور غرور کی بلندیوں سے نیچے اترنا ہے اور وہ لوگ جو بھٹکے ہوئے ہیں جو راہ کے متلاشی ہیں ان کی رہنمائی کرنا ہے انہیں سیدھا راستہ دکھانا ہے انہیں یسو کے پاس لانا ہے یاد رکھیں بڑے دن کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ ہم گناہ کے اندھیروں کو کرسپس پر چمکنے والے نور سے منور کر دیں بڑا دن مسیحی ایمان کے آغاز کا دن ہے یہ انسانی تاریخی ترقی کا سب سے بڑا سنگے میل ہے اس دن بنین و انسان کو ایسی ہدائی ایسی رہنمائی حاصل ہو گئی جو گناہگار انسان کی نجات کا سب سے بڑا اور مضبوط وسیلہ ہے یہ دن یاد دلاتا ہے کہ دنیا کے ہر بنیگار کا غم خار اور ہمدرد اس دنیا میں آگیا جس کا کوئی پرسانے حال آتا اس کا حال پوچھنے کے لیے اس کی مدد کے لیے وہ نیچے اتر آیا جو محبت سے ہر بنیگار کے دل پر حکمرانی کرتا ہے میرے بھائیوں بھینوں بیٹیوں اور بیٹوں آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو تو آج یسو کسی بیت الہم کی چرنی میں نہیں ہمارے گھروں میں بنائی ہوئی یا چرچ کی بنائی ہوئی چرنی میں نہیں آئے گا وہ کہاں ہے آپ اسے کہاں دے بھی نہ جاتے کاش کہ ہم اس دل کو سجائیں اس دل کے دروازے کو کھولیں اور بادشاہوں کا بادشاہ امن کا شہزادہ ہمارے دلوں میں آئے جب وہ میرے اور آپ کے دل میں ہوگا پھر اس کی نہ صرف میری زندگی پر آپ کی زندگی پر حکمرانی ہوگی ہمارے خاندان میں اس کی حکمرانی ہوگی ہماری قلیسیہ زندگی میں اس کی مرقضیت ہوگی اور پھر ہم اسے اور کہیں کلاش نہیں کریں گے کہیں نہیں دیکھیں گے کیونکہ وہ میری زندگی میں ہیں خدا ہم سب کو اس کلام کے اس لئے سے برکت دیں آپ سب کو بڑا دن مبارک ہو آئیے اپنے سروں کو چھکائیں اور دعا کریں ایندر ارشاد نایت صاحب سے مزارش سے دعا کریں برکت دیں ایندر ارشاد نایت کو بار بار کہتے ہیں خدا ہم تُو نے اپنے بیٹے یسو کو ایک بچے کی صورت میں اس جہاں میں بھیجا تاکہ وہ امن کا شہدادہ ہم ترہا شکر دا کرتے ہیں آج جبکہ پوری دنگیہ میں تیرے بیٹے یسو مسیح کے جنمدن کی خوشیوں کو بنایا جا رہا ہے خدا ہم ترہا شکر دا کرتے ہیں کہ وہ صلح اور سلامتی کا شہدادہ بن کر آیا اور اس نے امن اور سلامتی کا سب دیا خدا ہم اس بڑے دنگی خوشیوں میں خدا ہم لوگوں کو بھی یار کرتے ہیں جو بے یارمتگار ہیں خدا ہم ان سب کو بھی خدا ہم اپنے دانے خاص سے چھوٹ اور پرکاز سے مادہ مادہ آج کا بڑا دن ہمارے لیے واقعی بڑا دن بن جائے تاکہ ہم اپنے دلوں کو اس کی آمن کریے تیار کر سکتے ہیں اس وقت خدا ہم میں تمہیں شکر دا کرتا ہوں کہ تیرے لوگ تیری حکم میں موجود ہیں تیری موجود کی کرنی تا شکر دا کرتا ہوں سب کو بھر کر دے اور اس کلام کے وسیرہ سے ہم سب کو بھر کر دے یسو کا پیانا کانتر میں جلائینا اندر کے مانگتا ہوں آمین چاندے کی اطلاع ہیں کن پچیس دسمبر کی بڑی اور اہمی عبادت دوپہر بارہ مجھے اس کا آغاز ہوگا کن کرسپس کی بڑی عبادت اس کا آغاز تہر بارہ مجھے ہوگا ابھی عبادت کے بعد آپ کی خاطر توازوں کی جائے گی چائے انڈے آپ کو دیے جائیں گے تاکہ آپ سردی میں گرم ہو جائیں اس کے لئے ہمیں دامن حاصل ہے جنٹ وقل سے مسٹر راشدین اور ان کے خاندان کا ہم دل سے شکر ظاہر ہیں اور دعا کو ہیں خدا اندس کرانے کو برکت دیں ان کے وسائل پر اپنی برکت رحمت کے دروازے کھلے رکھیں عبادت کلمات برکت کے بعد کرسپس کے ایک کٹا جائے گا مسٹر ایو بکاس بھٹی صاحب کرسپس کے ایک لئے کر آئے ہیں اور دوسری طرف شفکت جوید صاحب چودری بھٹا پولیس لائن سے ان کے ساتھ ان کی سسٹر روبینہ ناز یہ کرسپس کے ایک لے کر آئے ہیں یہ کٹا جائے گا سب سے پہلے ہم اپنے ہدھیوں رزرانوں کے ساتھ پرستش اور تازیم کریں اور اس کے بعد ہم کے کٹنے کی رسم ادا کریں گے کوئر کے ساتھ مل کر ہم خدا کی حمد و تعریف کریں اور حدیعہ اٹھانے کیلئے بزارش کروں گا ایلڈر قلیم اختر اور ایلڈر شاہد صاحب آپ حدیعہ اٹھا سکے گے ایلڈر رفان چاند ایلڈر رفان چاند اور ایلڈر قلیم اختر یہ دونوں مل کر ہدیعہ اٹھائیں کوئر کے ساتھ مل کر ہم خدا ہم کی تعریف کریں آہ چم کی بن کے تارا اس درتیں انتے ہیں دوبارہ کے دنیا نا جاتے لپ دی کے ساٹھے بچوئے سلمدی کے دنیا نا جاتے لپ دی آجم کی اے بل کے تارا اس دیر تھی ان پر دوارا کے دنیا میں جانتے لبنی کسانی میں چھوئے سلم دی کے دنیا میں جانتے لبنی آجم کی اے بل کے تارا مغبوانے قیم جو زنگل ہو گئی آجم کی اے بل کے تارا مغبوانے قیم جو زنگل ہو گئی آجم کی اے بل کے تارا چلو چیڑیاں لفت دی ایک نوینہ کو لے گہانی چلو چیڑیاں لفت دی ایک نوینہ کو لے گہانی ایک نوینہ کو لے گھرہ سرکار دنیا میں جانتے لگا ایک نوینہ کو لگا بل کے تارا کسانی میں چھوئے سلم دی ایک نوینہ کو لگا حجروں کی ساڑی رنچوں یہ سوڈا چہرہ لبنے حجروں کی ساڑی رنچوں یہ سوڈا چہرہ لبنے اس دکھوانے ریتر تھی تے ہن دکھو سوڈا رہ لبنے ایک دکھوانے ریتر تھی تے ہن سکھو سوڈا رہ لبنے حجر بن کے لوانچین دیں دنیاں دا بنیے چہرہ کے دنیا نے جادرم دیں کے ساڑی رنچوں یہ سلم دیں کے دنیا نے تک لم دیں آجبنیے بن کے تارہ بھجبن کے گیت محبت آدھا ہر دل وچھ پیار جگہاڑ آئے بھجبن کے گیت محبت آدھا ہر دل وچھ پیار جگہاڑ آئے بے آسنے ہر دکھے آرے ہیں نو آج گرنل اپنے لاہوں لائے بے آسنے ہر دکھے آرے ہیں نو آج گرنل اپنے لاہوں لائے ہاں بنیے مربت آسا دی ہاں بنیے مربت آسا دی خل بھوشی آنگا بنیے سارا کے دنیا میں جاتے لگ دی کے ساڑے وچھا یا سلگ دی کے دنیا میں جاتے لگ دی آچم کیے بڑھ کے کارا پر بھوائے کئی مجو سی گل ہو گئی آج پرانی پھر بھوائے کئی مجو سی گل ہو گئی آج پرانی چلا چھیڑیاں لفت دی ایک نوی نکو رے کہانی چلا چھیڑیاں لفت دی ایک نوی نکو رے کہانی ہو نا کی تیا پیش سی نظرہ دھسی کر یہ دل سارا کے دنیا میں جاتے لگ دی کے ساڑے وچھا یا سلگ دی کے دنیا میں جاتے لگ دی آچم کیے بڑھ کے کاراں عجلوں کی ساٹے پیچوں یا سودا چہرہ لگ دی نے عجلوں کی ساٹے پیچوں یا سودا چہرہ لگ دی نے اس دکھلا نہری در دینے گھون سکھ سویرہ لب دینے اس دکھلا نہری در دینے گھون سکھ سویرہ لب دینے آج بن کے لوان جیلدی آج بن کے لوان جیلدی دھکیاں تا بریے جان یہ دنیا جاک لگ دی کہ ساڈی بچھو یہ سو رب دینے کہ دنیا جاک لگ دینے آج بن کے لوان جیلدی آج بن کے لوان جیلدی محب داندہ ہر دل رچ پیار جگان آئے آج بن کے لوان جیلدی محب داندہ ہر دل رچ پیار جگان آئے محب داندہ حج بن کے بربت آسان دی خلے خوشیاں کا بریے سارا یہ دنیا میں جاک رب دی کسا دے میں چھوئے سورب دی یہ دنیا میں جاک رب دی آجم کیے بڑ کے تارا 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 سب کے بردے سے اسلام 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 سامنے تشریف لائیں سارے آلتر سابان جو اس وقت باجوید ہیں وہ تشریف لائیں تشریف لائیں موسیقی 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 میں ڈسٹرک پولیس افیسر جناب عمر سلامت صاحب کا اور ڈی ایس پنی سیڈی رضا وان صاحب کا ویتر سکولڈی کے انتظامات ہیں دوسرے سالوں کی نسبت اس سال ہر طرح کے تمام اداروں نے ویتر سکولڈی انتظامات کی ہے آپ اس وقت دیر سٹھتے ہیں کہ اس وقت ایک بات چکے ہیں آپ کا اور تمام ہماری قیمتی بڑے آزازانہ طریقے کے ساتھ آپ کی مذہبی رسمات کو اپنی بادار کو اپنے ادا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قدامت ہمارے اس دلہ گجرات کو امن کا گوارہ اور سلامتی کے شہزادے کا جو سلسلہ سلامتی کے شہزادے کے جنم جو ہوں میں آ رہے ہیں اور میں آپ کی میڈیا کا بھی شکر بزار ہوں ہمیشہ آپ لوگوں نے ہماری آواز کو آلہ اور قرآنہ تک کچھانے میں اپنا کردار دا کیا ہے اور دامدال کو بھی برکہ دے اور کل بارہ بجے ہماری قسمس کی جو مرکزی کی عبادت ہے آلی جناب ہمارے موردین فیشپ آدھی حکم نیل ساکھ کی قیادت میں مرکزی کی عبادت کا آگاز ہوگا اور تمام آنے والے موردین کو اور تمام آنے والے اپنے مسئلہ بھائیوں کو ہم اس وقت پاکستان کے اندر اور پاکستان کے بار دیکھنے والے قسمس کی دیر مبارک بات دیش کرتے ہیں اور نیویل کی مبارک بات دیش کرتے ہیں جو ہے ہمارے پاکستان کے سلامتی کا امن کا محبت کا اور سنفرادی کا سال ہو میں آپ نے گوگا شکریہ دا کروں ابھی پادری فیدگیل صاحب اپنے حالت کا دھوار کریں گے پاکستان کے سال ہوگا شکریہ دا کرنے کا دن ہے اسے سجدہ کرنے کا دن ہے اور پاکستان کے سال ہوگا ہم دلچے ہوں کو منوانے کا دن ہے ابھی ہم دلچے ہوں کو بھلے لگتے ہیں مناتے ہیں کہ یہ ہمارا پاکستان ہے اور کرسمنس ہمیں امن کا پہلاک کرتا ہے میں امن آپ کا درست کرتے ہیں ہم آپ اس میں انسان ہے پاکستان سے کیوں نہ تلک رکھتے ہوں ملجل کر رہے ہیں ایک کچھ سے کو دکھ دینے والے نہیں دکھ بانٹنے والے یہی کرسمنس کی ہوں ہے یہی کرسمنس کا فیغام ہے میں اس مبارک موقع پر اپنے بطن عزیز میں تمام پاکستانیوں کو بڑی دن کی مبارک بات دیتا ہوں دیارے گیر میں بسنے والے اپنے سنڈیلی چرچ کے میمبران کو بھی کرسمنس کی مبارک بات دیتا ہوں شکریہ بہش ہوگی ابھی آپ کے سامنے کے کٹا گیا پاڑی عفیظ گل صاحب نے اپنے حرات کا ظہار کیا اب کال دوبارہ آبادت ہوگی